اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بات آپ سب ہمارے لائل ویورز کا جو برابر اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم سے شروعات کریں گے ہمارا پہلا سیکشن ہے تیل ورز آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں بہت سارے جن نہیں سکتے دنیا میں بہت سارے لوگ کیسے ہیں آپ کو پتا ہے لیتے ہیں اللہ کے احسانوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں بہت اللہ نے دیا کیا ہماری سب گیمز میں ایک مقصد ہے ہماری گیمز میں ایک میسیج ہوتا ہے اور میسیج ہے کوئی ایک چیز کا احساس دل میں لانا تو اب ہم کھیلیں گے یہ اہم گیم اور یہ گیم آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اللہ کا ایک احسان ہے جس احسان کے بارے میں ایک احساس دل میں آئے گا اور وہ احسان کیا ہے وہ آپ لوگ بعد میں بتائیں گے ابھی بتائیں گے ابھی بہت اللہ pak نے ہمیں لگز دیئے لگز کیسے لگز دیئے بتاؤ زرا ہمارے لگز ہیں اس کے لئے بڑھوں ہیں لیکن آپ سے کھانے آئے گا اگر آپ نے کھانے لکڑی ہے صرف ہمارے لگز اس کے لئے یا کچھ اس میں کیا ہے ہمارے لگز ہے بہن ہے نی سے بہن ہو رہا ہے ہمارے لگز یہاں سے بہن ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ہے جس کے انترے گrip ہیں چلنے میں ہم گئر نہیں جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے گrip دی چلنے میں اور ہمیں اس طرح سے پوستر دیا کہ ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم بھاگ بھی سکتے ہیں آپ نے رابیٹ سے چلتے ہیں کیسے چلویں؟ اسے چلویں جنپ بیٹے والے چلویں ہمیں آ بیٹے والے کیا چالتے ہیں نہیں ہمارے کے پاس ہمیں ہما پڑھل تک مجھے دانتے ہیں ایک لگ پر ایک اور ہاپ کرنا ہے یہاں سے آپ کو اس بول کو پک اپ کرنا ہے دوسرے بول کو پک اپ کرنا ہے سیون اور ایٹ وہاں پہنچیں گے پھر آپ کو واپس آنا ہے سیون اور ہمارے تائمر ریڈی ہے تائمر دیکھیں گے کہ آپ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں کتنے سیکنڈ میں آتے ہیں اور جو سب سے فاست آئے گا اس کو ملنے والا ہے وہ بڑا 3D star اور ایک ball اور ایک truck اور ایک truck تو آپ ہم اس چیز کے ساتھ start کرتے ہیں سارے boys کو one leg پہ کرنا ہے اور girls کو two legs پہ hop کرنا ہے آپ کے لئے تھوڑا سا لوگ پہ کر لے تو آب آپ کا حکم toxic میں دے ایتھوڑے ہیں آپ جب تیچے حکم آپ واپس آئیں گے یہاں اور جب آپ واپس پہنچیں گے وہاں تب آپ کا ٹائمر رکے گا اور ہمیں پتا چلے گا کتنے سیکن میں آپ نے فرش کیا start کریں گے on your mark get set بسم اللہ تمرا نے فرش کیا 12.3 سیکنڈ میں لیکن بیچ کا ایک سٹپ مس کیا اس وجہ سے ہمیں ایک سیکنڈ ایڈ کریں گے آپ کے سکول میں یعنی کہ 13.3 سیکنڈ اگر وہ نہیں مس کرتے تو آپ کو ریول پتا چلتا لیکن ہم لوگ اقومیڈ کرتے ہیں تو اب آ رہے ہیں Urwa کیا کرنا ہے Urwa آپ کو پتا ہے یہاں سے start کر کے on your mark get set بسم اللہ Urwa نے فرش کیا ہے 10.9 سیکنڈ میں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری girls کتنے ہاں سپید میں کرتے ہیں رکھ دیجے بول یہاں Urwa جزاق لکھر اب کون آم اوکی اسرا ہے next on your mark get set بسم اللہ موسیقی 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 پی�� Ho ہو موسیقی 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 انہ نے فلسٹ کیا 18.2 سیکنڈ میں لیکن دو بار اس نے سٹٹ کیا انسٹر آب ہمپنگ اس کے لئے ہم لوگ دو سکنڈ کریں گے تو ہو گئے 20.2 سیکنڈ تو اس حساب سے فرسٹ آئے ہیں اور وہاں سیکنڈ آئے ہیں سمرا تھرڈ ہے ہنا اور پورت ہے یسرا لیکن ذرا یہ تو بتاؤ آپ لوگ ون لگ سے ہاپ کر رہے تھے سوچو اگر کسی کے پاس ون لگ بھی نہ ہو تو تو کیسا ہوگا پتا ہے آپ کو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ون لگ بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے جییں گے اور یہ ون لگ سے پوری زندگی کیسے گزار سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نا کتنی دفکلٹی ہے پتا ہے آپ کو تو ہم لوگوں کو اللہ کے احسان کو ماننا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کتنے لگ دیں تو لگ دیں اللہ کا شکر بہ کریں گے صبح میں ہوتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں اللہ کی تو ساری چیزوں کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہم ہم ون لگ پر ہمپنگ ہمپنگ کر کے زندگی نہیں گزار رہے ہیں نہ ہم ریبیٹ کی طرح ہمپنگ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے تو لگ سے مجھے بتا بچوں اپنے لگ سے مجھے بتا بچوں اچھا 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 استعمال کی طرف مجھے بتا بچوں نماز پڑھے ہو کر اللہ نے لگ دیا کھڑے ہو سکتے ہیں اور بتا بچوں زکاة دینا زکاة لیک سے دیتا ہے لیکس سے بتا بچوں سکول جانا کیونکہ عرب پڑھنے جانا علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا فرض ہے اور نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلکہ منسلکہ طریقا جس جلے گا راستے پر یلتنصو فی ہی علم علم حاصل کرنے کے لیے ساہلاللہو لہو بہی طریقا اس وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو ایزی کردیں گے کس کے لئے جنت کے راستے کیوں ایزی کریں گے جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ اسے جنت کے راستے کو ایزی کردیں گے تو آپ ایم کے راستے پر چلیں گے knowledge حاصل کرنے آپ کو جنت کے راستے ہیچی لمشکل چیز تو جنت کا راستہ کیسے ہوتا ہے ناللج علم کے راستے پر چلنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے کیسے آسان ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے علم کے راستے پر چلنے سے تو آپ پاؤں کا اچھا استعمال کریں گے مسجد کی طرف جائیں گے علم کے راستے پر چلیں گے اور آپ کو پتہ ہیں کچھ کام ہوتے ہیں نافرمانی کے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں کچھ جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اس طرف پاؤں سے جائیں گے اللہ کی دیئے احسان کو اللہ کی نافرمانی کے لئے استعمال کریں گے اللہ کی دیئے احسان کو کریں گے نہیں کریں گے نا انشاءاللہ کس نے لیکس دیا آپ نے بنائے آپ نے بنائے نہیں نا اللہ نے بنائے نا تو اللہ کی فرما برداری کریں گے کریں گے اچھا مجھے بتاؤ آپ اگر اچھے اچھے کام کرتے جاؤ لیگز کا اچھا استعمال کرو لیگز کا برا استعمال نہ کرو آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف ایک قدم چلوں گے چلتے ہوئے جاؤں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دورتے ہوئے آئیں گے مطلب اللہ تمہاری لئے بہت سارے احسان کریں گے تم چلتے ہوئے اللہ کی طرف جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دورتے ہوئیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے احسان اتنے احسان آپ کو ملیں گے آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیا مجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ٹائم آئے گا آخر میں آدمی جب نیک کام کرتا ہے اپنے ہاتھ کا اچھا استعمال کرتا ہے اپنی آئیس کا اچھا استعمال کرتا ہے اپنے پاؤں کا اچھا استعمال کرتا ہے اپنی زبان کا اچھا استعمال کرتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے مطلب وہ شخص ہاتھ سے ویسے ہی کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اللہ پاؤں سے وہ وہی کام کرے گا جس سے اللہ خوش ہوگا مطلب پاؤں سے غلط کام؟ نہیں دیکھو بچوں غلط راستے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں ہے گلت آسے ہی طرح جائیں گے ایسا نہیں ہے نہیں ہے پاؤں سے جا سکتے ہیں لوگ پاؤں سے ڈانس کرتے ہیں لوگ پاؤں سے غلط کام کی طرف جاتے ہیں غلط چیز کرتے ہیں چوری کرتے ہیں پاؤں سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں اللہ نے اللہ کی فرما برداری کے لئے دیئے تو پاؤں کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آج ہم اللہ کے فیورز میں اللہ کے احسان میں ہم نے کونسا احسان دیکھا پاؤں تو اللہ کے احسانوں کو مان کر اس کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزارے گیے ہمارے ایمان سیکشن میں ایک بہت امپورٹن بات آج سکھیں گے لیکن سیکھیں گے ایک گیم کے ساتھ یہ گیم میں بھی ایک میسج ہے ایک بات ہے سوچنے کے لئے لیکن گیم میں ایک الگ قسم کی گیم ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے کچھ کلک ہو رہا ہے کیا گیم ہے یہ بلائنڈ مینز بوف جسے کہتے ہیں آنکھ مچولی کہتے ہیں جس کے انا آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے لیکن ہماری گیم میں ایک الگ قسم کا کنسیپٹ ہے الگ بات یہ ہے کہ آپ کو پکڑنا ہے صرف ایک پرسن کو اور آپ کو ملیں گے بہت کم ٹائم یعنی کہ صرف تھٹی سیکنڈ تیس سیکنڈ کے اندر پکڑنا ہے اور آپ کو باہر نکلنے میں میں کہوں گا باؤنڈری لائن تو باؤنڈری لائن یعنی کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے لیکن آپ کے لئے ایک اسسٹنس ہے اسسٹنس کیا ہے یعنی مدد کیا ہے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بولوں گا سٹریٹ سٹریٹ لیفت لیفت رائٹ رائٹ ہاں لیفت ہند رائٹ تو معلوم ہے نا سب کو برابر سے نا کہ فور ایکزامپل اگر اروہ ہے میں بولوں گا اروہ ہونگیو لیفت 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 بتاؤ یہ والا یہ لیفت ہند ویری گوڈ تو سٹارٹ کرتے ہیں گیم کون جانا چاہے گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے اٹھایا لیکن پیچھے سے بھی بول سکتے تھے تو یسرا آجو فرسٹ سب سے پہلے میں باندھ رہا ہوں یسرا کے لئے اگر آپ کو دکھے تو دکھیں گے کیوں نہیں دکھیں گے کیونکہ چیٹنگ is حرام اللہ تعالیٰ نا پسند کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی گیم میں آپ لوگ کوئی بھی گیم کھیل رہے ہو چیٹنگ کرنا آلاود ہے کیوں نہیں کرنا چاہے معلوم ہے کیونکہ ایسا کر کے جیتے تو تھوڑی جیتے چیٹنگ کر کے جیتے تو وہ اصل میں ہارے چیٹنگ کر کے جیتنا ہے نہیں ہارنا اچھا یہ رول کے اندر آپ کو صرف ایک پرسند کو کیچ کرنا ہے اور یسرا کو کیچ کرنا ہے ہلا کو گول 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 فائر ٹائمز ہوں ہی ہے وان ٹو ٹری فور اور فائر سٹارٹ ٹائمہ سٹارٹ یسرا on your right behind your back on your left on your left left straight yes straight 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 on your right straight straight behind you on your left yes left 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 yes 19.2 seconds stop اوکے ہنا ہنا کو پکڑنا ہے کسی یسرا کو ہاں اوکی حنا انشاءاللہ آپ کو فائف ٹائمز گول گھومنا ہے فائف ٹائمز پہلے گول گھومیے one فل فل two three four فاس 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 اور ایک راؤن five start on your on your on your right Hana behind you straight straight جلدی straight جاو 34 seconds Hana ke 34 seconds one two three four and five پیچھے الٹا سیدھا سیدھا پیچھے پیچھے نیچے سے سیدھا سیدھا جاؤ اور وروا سیدھا جاؤ سیدھا جاؤ سیدھا جاؤ سیدھا جاؤ سیدھا ابھی سیدھا آپس سیدھا پیچھے پکڑو نیچے ہے وہ نیچے پیچھے ہے بس پکڑو yes پکڑو جلدی جلی پکڑو سیدھا سیدھا جاؤ اروا پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ تمہارے پیچھے لیچے سے جلدی جاؤ پیچھے ہے تمہارے پیچھے ہے سیدھا جاؤ سیدھا جاؤ time up اروا نہیں پکڑ پا ہے کوئی بات نہیں آپ نے طرح بہت سے کیا next last ہمارے پلیئر سمرا آئیں گے 30 second try کریں گے پکڑنے ہی کوشش کریں گے 5 times گھمنا ہے اور پکڑنا ہے 1 2 3 4 4 5 آپ کے پیچھے ہیں سامنے آؤ سیدھا آؤ لفٹ پہ ہے لفٹ تمہارے لفٹ پہ لفٹ پہ الٹے ہاتھ کی طرف رائٹ پہ رائٹ پہ جاؤ کبس جب تک میں جا رائٹ پہ جاؤ اوکے اور جاؤ جلدی جاؤ تمہارے پیچھے پیچھے ہیں تمہارے سامنے ہیں تائم اپ تو اس گیم کے وینر ہے یسرا یسرا کے لیے ایک ٹرک اور دو چوکلٹ اور آپ سب کے لیے بھی ایک ایک چوکلٹ اس چیز کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے اور پچھلی گیم کے وینر ہے اروہ اور آپ کے لیے اروہ کے لیے دو چوکلٹ اور آپ سب کے لئے بھی ایک ایک چوکلٹ پچھلی گیم کی کیونکہ آپ نے پارٹسپیٹ کیا اور کوشش کی یہ پچھلی گیم کی چوکلٹ لیکن یہ گیم میں مقصد کیا تھا جیسے میں بتایا ہر گیم میں ایک نہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جیتا ہے جیتا تو ہے لیکن کون اصل میں جیتا ہے معلوم ہے آپ کو جو وہ گیم کے اندر سے لیسن لے کر جاتا ہے سیکھ کے جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کیا سیکھنا تھا اس میں کون بتائے گا کہ آئیس اللہ تعالیٰ نے دیئے ہم لوگ کو الحمدللہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا لیکس بھی دیئے الحمدللہ اوکے میں آپ کو ایک اور اس سے آگے کی چیز سکھانا چاہتا تھا پتا ہے آپ کو اس کے اندر آپ کو میری آواز آ رہی تھی جب پٹی بندی رہی تھی میں کہہ رہا تھا سیدھا جاؤ آپ کے پیچھے ہے بیٹھو رائٹ پہ ہے لیفت پہ ہے اس سے آپ کو کچھ پتا چل رہا تھا کہاں پہ ہے کچھ نہ کچھ مدد مل رہی تھی لیکن آپ کو پتا ہے میری آواز جو تھی میں کبھی جلی جلی میں بول رہا ہوں آپ خود اتنا فاس جا رہے تھے کہ کبھی مستیک بھی ہو سکتی ہے میں دیکھ رہا تھا آپ دیکھ نہیں رہے تھے اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ آپ کو کہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تو آپ اس پر بھروسہ کروں گے نہیں کروں گے نہیں کروں نہیں کریں گے کون کریں گے مطلب کون مل جائے میں پھر سے پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسا ہو جو سب کچھ دیکھ رہا ہے سنویں آپ آپ زندگی جی رہے ہیں اگر آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن کوئی ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ آپ سے کہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو تو آپ اس پر بھروسہ کروں گے نہیں کروں گے کریں گے جو سب کچھ جانتا ہے اس پر کریں گے نا کیوں کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ بناتے اور سب جگہ جاتے ویسا کوئی بھی ہوئی نہیں سکتا صرف اللہ تعالیٰ very good mashallah اور ایسے اللہ تعالیٰ ہے اور پتا ہے آپ کو ہم جب زندگی جیتے ہیں نا پریشان ہو جاتا ہے ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ایک ایسا ہاتھ جو ہمیں ہاتھ پکڑ لے اور جو ہمیں راستہ دکھائے اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب کو جانتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اس پہ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارا بھروسہ ویس نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں چیزوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں دیکھو آپ کو میری آواز آ رہی تھی سیدھا جاؤ left جاؤ right جاؤ لیکن میں خود بھی ایک انسان ہوں مجھ سے mistake ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے mistake ہو سکتی ہے نہیں نہیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں right کی جگہ میں نے left بول دیا by mistake مجھ سے mistake ہو سکتی اللہ تعالیٰ کبھی گلتی نہیں کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا قرآن میں وہ perfect کہا اچھا بچوں دیکھو ایک simple سی بات سمجھو اگر آپ اکھیلے دنیا میں جاؤں گے نا دنیا میں زندگی بتاؤں گے تو آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے ups بھی آتے ہیں اور downs بھی آتے ہیں ups کا مطلب کیا ہے اوپر کا مطلب کیا ہے زندگی کبھی خوشی 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 بھی ملتی ہے زندگی میں گم 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 بھی آتے ہیں تو جب گم آتے ہیں اور خوشی بھی آتے ہیں خوشی میں گرور نہیں کرنا اور گم میں مایوس مت ہونا اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستہ نکالے گا اللہ پر اپنی چیزوں کو چھوڑو exam ہے exam tension ہوتا ہے تیاری کرو لیکن tension کس پر ڈالو اللہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں بیمار ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے دوالو لیکن شفاہ دینے والا کون ہے تو اس پر چھوڑ دو اللہ پر چھوڑیں گے اللہ کی باتوں پر بھروسہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اگر آپ اللہ پر چھوڑوں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَهُوَ حَزْبُوا اللہ تمہارے لئے کافی ہے اللہ تمہارے پرابلوں کو solve کر دے گا تو یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے اس گیم میں سے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ بہت سے کاموں کے لئے پتا ہے آپ کو آپ ٹیچر پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ٹیچر پڑھائیں گے آپ امی ابباب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ امی ابباب کا خیال رکھیں گے لیکن کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جو سب چیز کا خیال رکھنے والا ہے جو ہمارا بنانے والا ہے ہاں تو یہ بات کو یاد رکھیں گے اور یہ ایک چھوٹا سا میسج اسی میسج کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو پھر ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ہمارے پروگرام اگلی اپیسوڈ میں کچھ اہم اور بات لے کر دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام کو اور پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ